ایمان کے کچھ ارکان ارثات استمب ہیں جن پر یہ آدھاری تھے تتھا جن کے بینائے ہمان نہ نہیں ہے انہی میں سے ایک تقدیر ارثات بھاگ پر ایمان رکھنا ہے یہ بڑھ ہماند میں گھٹت ہونے والی پرتیک چیز کے بارے میں سر و شکت ایمان اللہ دوارہ نردھارت کی گئی تقدیر ارثات انمان ہے جو اس کے پرو امم سمپرن گیان تتھا اس کی حکمت ارثات تتو درشیتہ کے انسار ہے تقدیر پر ایمان رکھنے کے کئی استر ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں اس بات پر ایمان رکھنا کی اللہ تعالیٰ سبھی چیزوں کا ان کے سمجھت ویورن کے ساتھ آدھی کال سے گیان رکھتا ہے تتھا انتقال تک رکھے گا اور جو کچھ بھی گھٹت ہوا اور جو بھی گھٹے گا وہ اس کو سوستار جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا قطن ہے ایسا نہیں ہے کہ اگیانتہ کے بعد اسے گیان پرابت ہوتا ہے تتھا نہ ہی گیان کے بعد وہ اسے بھولتا ہے تقدیر پر ایمان رکھنے میں یہاں بھی شامل ہے کہ کتابت ارثات لکھنے پر ایمان رکھا جائے ارثات ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پرو گیان کے آدھار پر سرشٹی کے بھاگ کو لوہ محفوظ میں لکھ دیا اتہ جو کچھ گھٹت ہوا ایمان قیامت تک جو بھی گھٹے گا سبھی اللہ کے پاس لکھا ہوا سرکشت ہے سروکچ اللہ کا قطن ہے تتھا حدیث میں ورنیت ہے کہ سرو پر تھم اللہ نے قلم کو اتپن کیا اور اس سے کہا لکھ اتہ اس نے اننتکال تک ہونے والی گھٹناوں کو لکھا تقدیر پر ایمان رکھنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ارادہ ایمان مشیط پر ایمان رکھا جائے اتہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اس برہمانڈ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی ایمان اچھا سے ہو رہا ہے اور جو اللہ نے چاہا وہ ہوا تھا جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا اس کی حکمت ایمان ادھکار کی پرنتہ کے کارن وہ جو کرتا ہے اس کے سمبند میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا جبکہ سرشٹی سے پوچھا جائے گا تقدیر پر ایمان رکھنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایجاد ایمان خلق پر ایمان رکھا جائے اتہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ پرتیک وستو کو اتپن کرنے والا کیول اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی اتپتی کرتا ایمان پالنہار نہیں ہے اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ارتھات رچنا ہے کیول وہی اکیلے سمست کارج ایمان کرتا تتہا گتی ایمان کو پیدا کرنے والا ہے سروچ اللہ کا قطن ہے جو تقدیر پر ایمان رکھے گا وہ اللہ پر توقل اون بھروسہ کرے گا تتہا اسی کی اور جھکے گا کیونکہ سمست پرکار کی بھلائی کیول سروچ اللہ ہی کے پاس ہے جو تقدیر پر ایمان رکھے گا وہ شرعی ارتھات وید مادہموں کو اپنائے گا کیونکہ یہ بھی تقدیر کا ہی بھاگ ہے مادہموں کو نہ اپنانا بدھی میں وکار کا پڑوان ہے تتہا کیول مادہموں پر ہی بھروسہ کرنا توحید ارتھات اکیش ورواد میں وکار کی دلیل ہے جو تقدیر پر ایمان رکھے گا وہ نشچند رہے گا تتہا وپتیوں کے سمیں دردھ رہے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پرونیتی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ما اصاب من مصیبتی وفی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسیر لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللہ لا يحب كل مختال وفخور